خواتین و حضرات السلام علیکم نمستے ستسریہ کار آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں اور میں جناب استاد شبکت علی خان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائک سمجھا کہ میں آج اپنا کچھ پیش کر سکوں جس ہستی کے لیے ہم سب لوگ حاضر ہوئے ہیں وہ ہستی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے یہ میں آپ سب جانتے ہیں لیکن کچھ ہستیاں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جو آنے والے کئی نسلوں کے لیے ایک مشل راہ ہوتی ہیں جناب استاد سلامت علی خان صاحب کی برسی کے موقع پر مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں میں بالکل بھی اس لائک نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں کچھ بولوں یا کچھ کہوں بجانا تو بہت دور کی بات ہے لیکن خان صاحب شبکت علی خان صاحب کا حکم تھا کہ میں کچھ پیش کروں کچھ بجاؤں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں استاد شبکت علی خان صاحب کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جو کام یہ آج پاکستان میں کر رہے ہیں کلاسیکل میوزک کے لیے یہ بہت قابل تعریف ہیں اور جتنی بھی ان کی سپورٹ یا ہیلپ مدد کی جائے مجھے لگتا یہ کم ہے کیونکہ آج ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے کہ اچھا گانا بجانا سنا جائے اور پیش کیا ہے تو ہم ہر دھم انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جو بھی ان کا ویجن ہے ہم ویجن میں پورا پورا حصہ لیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آج جو بھی میں کچھ پیش کر سکوں میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ بزرگوں کی یادوں کو میں تازہ کروں میں بالکل بھی اس لائق نہیں ہوں لیکن مجھے خوشی اتنی ہے کہ سلامت خان صاحب کے لیے میں ایک اور مجھے بات یاد آئی کہ خان صاحب کے ساتھ اور بھی میرا جو پیار دوبالہ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ افتاد سلامت دیلی خان صاحب وہ میرے والد صاحب جناب ممتاز حسین ان کا بہت آپس میں پیار تھا بہت محبت تھی بہت ایک دوستانہ تھا اور جب بھی خان صاحب انگلنڈ تشریف لاتے تھے تو میرے والد صاحب کے ساتھ بہت ٹائم اچھا گزرتا تھا اور تھوڑا سا مجھے بھی یاد ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ استاد سلامت دیلی خان صاحب اور میرے استاد جی استاد میہ شوکت حسین خان صاحب ان کا بہت ساتھ رہا ہے اور بہت یادگار کانسٹس ان لوگوں نے دیئے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں استاد سلامت خان صاحب کے لیے کچھ پیش کر سکھوں میں جو بجانے جا رہا ہوں اس تال کا نام ہے تال روپک سات ماتروں کا تال ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور جو نوجوان تشریف رما ہے میرے ساتھ جو میرا ساتھ دیں گے میرے دائیں طرف جنید علی میرے بائیں طرف پرنگل گلزار اور نغمے پہ جو جو نمغہ بجائیں گے وہ ہیں روجر گلزار تو کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں میں آرٹس بن کے آپ کی ساتھ آپ کی خدمت میں میں پیش نہیں ہوا میں صرف ایک حاضری کے طور پہ تاکہ میرا بھی نام یا ہم سب کا نام خان صاحب کی یاد میں درج ہو جائے تو پیش کر رہا ہوں تال بھوپک شکریہ موسیقی 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 اور کائنا پشت کر رہا ہوں ستاچی کا میاں صاحب کا موسیقی 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 موسیقی